یہ سامنے اسٹیم علیمہ خان صاحبہ کو دوبارہ لے کے جائے جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لگتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو دوبارہ لے کے جائے جائے ہیں چلتے جائے بھائیار چلتے جائے چلتے جائے میرے بھائی یہ لیمخاتزبہ مختلف 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 اس کے زیادہ پیجب ہمیں بھی جیل میں ڈالا ہوئے ممکہ چلیں جل میں ڈالا ہوئے لیکن اٹھ بات لیں ہم بڑکات کریں برہت کرو برہت کرو مان کو برہت کرو چلن کرو حیات کرو ماں گرہی رہا کیا محفظ کرو حان جارہی رہا کیا خرقہ 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 مہدی نمبر 800 جار مہدی نمبر 800 جار مہدی نمبر 800 جار میڈم 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 یہ ہاروز ریمانٹ دے رہے ہیں کیا وجہ ہے علیمہ خان صاحب پھر ایک دن دے ریمانٹ دے دیا گیا ہے اور ان کو یہاں سے لے کے جائے جا رہے ہیں یہ اس ٹیم کے مناظر ہیں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم جو ہے وہ علیمہ خان صاحب اچھو ہے اور یہ جو ہے ان کو آج پھر جو ہے ریمانٹ دیا گیا تھا یہ مناظر اس ٹیم ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹیم جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ یہاں سے لے کے جائے جا رہے ہیں یہ اس ٹیم کے ایکسکلوزر مناظر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیچھے جی سنوان صدق صاحب آخر کیا آج سنوانت ہوئی ہے سننے میں آرہا ہے کہ دو روزہ مزید جسمانی ریمانٹ دے دیا گیا ہے کیا کاروائیوں میں بتائیے گا دیکھیں اس میں جسمانی ریمانٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی جوائنٹ ایلیگیشن ایک آئیے چار اکتوبر کا جو ڈی چونگ کا جو ایک پیسفل پروٹس تھا اس میں فائنلی عمران خان صاحب کی فیملی میمبرز میں جو بقایا لوگ بچھتے تھے جن میں ان کی دو بہنیں تھیں ان کو بھی فائنلی بلا جواب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک وقت سائیملٹینیس کی اگر وہ مائک کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا کیا رہے ہیں اور وہ بول کیا رہے ہیں اور کیسے انہوں نے قوم کو اکسایا ہے اس کے سرکار کا کہ اس مکمل خاموش ہے دوسری بات ہمارے قانون میں خواتین کے لیے بڑی سپیشل رہائت ہیں مگر وہ خواتین کے لیے رہائت تو بیسے بھی کوئی نظر نہیں آ رہی آپ دیکھی رہے ہیں کہ دوہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا عمران بھی اس وقت گرفتار ہیں اور آپ دیکھ ان کی بہنیں میں گرفتار ہیں لگ یہ رہا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے چل رہا ہے اس وقت اکتوبر کا بڑا کروشل مہینہ ہے for variety of reasons اکتوبر نومبر کے مہینے میں باقی کافی جو ہے وہ weather جو ہے وہ clear ہوگا مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ جج صاحب نے آج شٹے دن کے بعد بھی تفتیش کی ناقص تفتیش ہونے کے بعد وجود بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو recover کرنی ہے موبائل فون بھی پولیس کے پاس ہیں میگا فون بھی پولیس کے پاس ہیں تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا آج مزید ریمان کو extend کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ completely پانچ سات دنوں کے لیے اسلام آباد میں کوئی سیاسی activity نہ ہو عمران خان صاحب کو ان کی legal team سے disconnect کر دیا گیا ہے تمام مقدمات جو ان کی القادر کا تھا اور ان کی توشہ خانہ two کا اس کو بھی pause جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور pause کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی interaction legal team کی یا family کی نہ ہو اور ہر وہ شخص جو ان سے interact کرتا تھا اس کو بھی کسی نہ کسی مقدمے میں implicate کر دیا گیا ہے so overall political victimization جو ہے وہ اپنے زوروں پر اس وقت چل رہی ہے امید کرتے ہیں کہ جلد کوئی بہتر issues کا solution جو ہے وہ سامنے آئے میں بار بار کہہ چکا ہوں مقدمے جتنے بھی تھے عمران خان صاحب کے متعلق اور ان کی وائف سے متعلق وہ سب کے سب ایک ایک کر کے تمام cases جو ہیں وہ demolish ہو چکے ہیں زمین بوس ہو چکے ہیں چاہے وہ جج زیبہ case تھا چاہے وہ foreign funding prohibited funding تھی چاہے وہ cipher تھا چاہے وہ عدد نکا تھا چاہے وہ 9 مئی تھا چاہے وہ توشہ خانہ case تھا ہر case میں عمران خان صاحب یا بری ہو چکے ہیں یا ان کی زمانت ہو چکی ہے اچھا سلمان صاحب یہ بتائی گا آج جج صاحب عمران صاحب نے ریمارکس میں آپ لوگوں کو سنجانے کی کوشش کی کہ پور عمل رہے یہاں پہ کوئی چھوڑائی تاؤل کی تنظیم آئی ہوئی ہے کہ پور عمل رہے یہ دھرکی ہے اس طرح آج جو ریمارکس دیا تو آپ سنجھ نہیں ہے آپ کو احساب دیا ہے ایسے ریمارکس جج صاحب کو نہیں دینے چاہیے کیونکہ ایسے ریمارکس ہم نہیں دیتے وکیلوں کا کام ہے کہ اپنے قانون کے اندر رہ کے کیس کے میریٹس کے اندر رہ کر آہم بات کریں ہم اس سے بار نہ نہیں دیں تو جج صاحب کو بھی اپنے ریمارکس جو ہیں وہ اپنے ریمارکس ان کو مقدمے کے اندر ہی رکھنے چاہیے یہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے جا جب اس ناب جلکر نین صاحب نے سائیفر کیس میں کس طرح رات گئے تک ہمیں سزا سنائی اور پھر ان سزاؤں کا کیا انجام ہوا یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس بورے طریقے سے وہ سارے کے سارے الزامات جو ہیں وہ سارے کلیپس ہوئے اور شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب اس میں پری ہوئے تو یہ دوبارہ اب ایک فریش اٹیمٹ ہے مقصد یہ یہ کہ فیلال اس پوری فیملی کے لیے بھی تک کوئی ریلیف نہیں ہے نہ عمران خان صاحب کے لیے نہ ان کی مسیس کے لیے دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسا بدوست ہے کہ پانچ سے چھ دن تک تو اٹ لیسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آنے والے دنوں میں منڈے ٹوزڈے ویڈنز ڈے آلیڈی وشنگ آئی کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد آلیڈی چھٹی کا بھی کہ اوپر جو ہے وہ اسلام آباد آلیڈی چھٹی کا بھی اعلان ہو چکا ہے تو نہ صرف چھٹی بلکہ میرا خالقہ انصاف ہی جو ہے اس گون آن ہالیڈے نون وکیشن تو یہ پانچ سار دن تو کچھ ہونے نہیں والا مگر یہ آف کورس افسوسناک بات ہے کہ خواتین کا ریمانڈ دو بہنوں کا ریمانڈ جو کہ غیر سیاسی ہیں غیر پولٹیکل ہیں کوئی ان کے پاس عوضہ نہیں ہے چھے سٹھ سال ستہ سٹھ سال ان کی عمر ہے عزمہ خان تو بہت بہت ہی دیسنٹ بہت ہی سوبر کبھی انہوں نے ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی کبھی ہو ہمیشہ خاموشی سے پردے دار ہو خاتون ہیں تو ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ملوظ کیا ہوا ہے اور سرکار کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کو اس کیس کو چلانے کی اور ان کو مزید اندر رکھنے کی تو امید کرتے ہیں کہ جلد انشاءاللہ بہتری ہو تینکیو تینکیو یہ آج بھی دو دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے بڑا آرام دلکھنا تھوڑے در پیچھے تھوڑے در پیچھے آٹا آپ کو سلمان سردر صاحب نے چھے سٹھ سال ستا سٹھ سال ان کی عمر ہے عزمہ خان تو بہت بہت ہی دیسنٹ بہت ہی سوبر کبھی انہوں نے ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی کبھی ہو ہمیشہ خاموشی سے پردے دار ہو خاتون ہیں تو ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ملوظ کیا ہوا ہے اور سرکار کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کو اس کیس کو چلانے کی اور ان کو مزید اندر رکھنے کی تو امید کرتے ہیں کہ جلد انشاءاللہ بہتر ہی ہو تینکیو تینکیو یہ آج بھی دو دن کا ریمار دے دیا گیا بڑا آرام دلکار تھوڑے در پیچھے تھوڑے در پیچھے آپ کو سلمان سردر صاحب نے